بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے وقت کا ہم گفتگو میں اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ جو پورا قانون ہے جس کو آپ نے قرآن مجید سے سمجھا سمجھا یہ اسطلعہ کیسے وجود پذیر ہوئی اس کے اطلاقات ماضی کے جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کے کیسے روبے ملوئے بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت میں بھی یہ کیسے زیرے بحث آیا سب چیزیں ہونے کے بعد اب ہم پہنچ چکے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی حیثیت ہے رسالت کی آپ کی اہد میں آپ کے مخاط مخاطبین پر عذاب کیسے آئے وہ پوری تصویر کیا ہے قرآن مجید سے ایک ایک چیز کو ہم جان رہے تھے سورہ توبہ کا وہ حصہ ہم پڑ چکے تھے کہ جہاں پر آپ نے بات مکمل کر دی کہ مشرقین مکہ قریش جو آپ کے ولین مخاطبین ہیں ان کے اوپر عذاب کی قسط کیسے برسی کیسے عذاب کا تازیانہ اور کوڑا اللہ تعالی نے اور ایک ایک چیز سورہ توبہ کے اندر پورا لاح عمل مرحلہ بمرحلہ زیر بحث آیا میں چاہتا ہوں گفتو کو ہم آج آگے بڑھائیں اور یہ آپ بتائیں کہ یہ معاملہ تھا مشرقین عرب کا اہل کتاب بھی وہاں پر موجود ہیں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے مشن میں توصیح ہوئی ہے اور ان کو بھی یہ دعوت پہنچائی گئی ہے اگر ان تک دعوت پہنچی انہوں نے انکار کی اتماع میں عجت ہو چکا تو پھر ان پر بھی عذاب آنا چاہیے ہیں کیا قرآن مجید اہل کتاب پر اس عذاب کی کوئی رضاعت سناتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا معاملہ کیا ہوا آپ نے خلاصہ کر دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن مدارج سے یا جن مراحل سے گزر کر فیصلہ سنایا اس کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی تھی یہ فیصلہ ہوا لیکن اس کے نفاظ کی نوبت نہیں آئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے میں نے ارس کیا تھا کہ رسالت پاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد ان کے لیے محلت کا فیصلہ ہوا محلت کا فیصلہ کیوں ہوا اس کے دلائل بیان ہو چکے ہیں قرآن مجید نے اس کو خود تفصیل کے ساتھ پوضو بنایا ہے اس محلت کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسیح کر دی گئی اور اس کے مخاطبین اب صرف مشرقین عرب نہیں رہے یعنی قریش اور مشرقین عرب وہ اولین مخاطبین تھے ان کا تعلق آپ کی اپنی قوم سے تھا اب وہ مخاطبین نہیں رہے ان کی جگہ اہل کتاب مخاطبین ہو گئے یعنی ان کو اب پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے دعوت پہنچانی ہے پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے انہیں انذار کرنا ہے یہ انذار ہے جو قرآن مجید کے پہلے باب کا موضوع ہے جس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو تمہید کی سورہ ہے اصلاً چار سورتیں ہیں یعنی بکرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ ان سورتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں بالکل اسی طرح اہل کتاب کو انذار کیا گیا ہے جس طرح قرآن مجید کے باقی افواب میں اصلاً مشرقین عرب کو انذار کیا گیا ہے جس طرح وہاں مسلمان زیر بیس آتے ہیں اس لیے کہ اب وہ ایمان قبول کر رہے ہیں تو ان کی تطہیر اور تذکیہ قرآن کا موضوع ہے بالکل اسی طرح اس باب میں بھی مسلمان زیر بیس آتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک امت مسلمہ بن رہے ہیں اور قرآن مجید ان کی تطہیر اور ان کے تذکیہ کیلئے بھی ہدایت دے رہا ہے اور اپنی شریعت نازل کر رہا ہے یہ جو پہلا باب ہے اس باب کو اگر آپ تدبر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ دونوں گروہوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ دونوں اب خدا کے آخری پیغمبر کے مخاطب ہیں یعنی ان کے ساتھ معاملہ ہو چکا جو کچھ اب مولت ملی ہوئی ہے اس عرصے کے دوران میں جس طرح وہ مخاطب تھے اسی طرح یہ مخاطب ہو گئے ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اہل کتاب کہاں کہاں تھے بیسے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت ہی اہل کتاب تک دعوت پہنچ گئی تھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعتوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی وہاں سے لوگ آئے اور ان میں سے بہت سے لوگ آکے مکہ میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ان کی کافی بڑی تعداد سیرت کی کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ایمان لائے اور اپنی بستیوں میں واپس چلے گئے تو دعوت تو جزیرہ نمائرہ کے باہر بھی پہنچ چکی تھی لیکن اس وقت اصل مخاتبین کون تھے مشرقین عرب البتہ دعوت جب پہنچ جاتی تھی تو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت پاتا تھا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اس تقبیم پہنچا دیتے تھے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ثانوی مخاتبین کی حیثیت سے اس وقت بھی زیر بیس آتے ہیں اہل کتاب کے بعض گروہ بھی زیر بیس آتے ہیں لیکن میں نے جس طرح کے ابھی ارس کیا وہ اصلاً اس وقت مخاتب ہوئے جب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں آگئے وہ یسرب میں بھی موجود تھے وہ جزیرہ نمائرہ عرب میں دوسرے مقامات پر بھی موجود تھے اور سب سے بڑھ کر جزیرہ نمائرہ عرب کے گرد و پیشت میں موجود تھے وہ جزیرہ نمائرہ عرب کے گرد و پیشت میں تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ان کی بڑی سلطنتیں قائم تھی حوشہ میں ان کی حکومت ہی تھی جہاں خود مسلمانوں کو جا کر پناہ لینی پڑی کیسرِ روم کی حکومت اسی طرح جن کو ہم مجوسی کہتے ہیں یہ بھی شبہ اہلِ کتابی تھی اچھا وہیا انہی سے ملتی جلتی ایک قوم اگرچہ اہلِ کتاب کی حیثیت سے جو نمائع جماعتیں ہیں وہ تو دو ہی ہیں ایک یہود اور دوسرے نصارہ جی تو یہ سب اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو گئے یعنی اہلِ کتاب اہلِ کتاب کی حیثیت سے اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و انذار کے مخاطبین ہیں اور میں نے ارس کیا کہ یہ صورتیں انہی کو خطاب کر رہی ہیں جب یہ مخاطب ہو گئے ہیں تو میں نے اس سے پہلے آپ سے ارس کیا تھا کہ اس میں دو نتیجے نکلتے ہیں یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر ایمان نہیں لاتے تو دو نتیجے نکلتے ہیں ایک یہ کہ وہ منکرین ہیں نہیں مان رہے اور محض منکرین ہی ہے دوسرے یہ کہ وہ منکرین سے آگے بڑھ کر معاندین ہو گئے ہیں انہوں نے دشمنی اختیار کر لیے وہ مقابلے میں آ گئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو اولین مخاطبین تھے مشرقین عرب ان میں ان کے سردار اور سرداروں کے حواری یہ معاندین کی سف میں چلے گئے اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جس کے بارے میں ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ وہ اس عرصے میں بھی ایمان کی طرف مائل ہو چکی ہوئی تھی ادھر اس کے بالکل برخلاف ہوا اور وہ یہ کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے آ کر ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا وہ معاہدہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس معاہدے کی روح سے یسرب کے لوگوں پر کچھ ذمہ داریاں آئیت کی گئیں کچھ چیزوں کا انہوں نے اہد باندھا اب وہ ایک گویا چھوٹی سی قبائلی ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے اس میں شامل ہو گئے انہوں نے رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا یہ سب باتیں اس معاہدے میں لکھی ہوئی ہیں یہ سب کچھ ہو گیا اب ایک پہلو ہے کہ ایمان نہیں لائے منکرین ہو گئے درہا حالے کہ قرآن مجید آپ کو بکرہ آل امران نصار معاہدہ میں یہ بتائے گا کہ ان پر حق اس طرح واضح تھا یہ اسی طرح پہچانتے تھے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو جس طرح کہ کوئی محجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے وہ بچی طرح جان گئے لیکن منکرین ہی نہیں ہوئے اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے دشمنی کرنا شروع کریں انعاد پر اتر آئے یہ صورتحل ہو گئی اب یہ سنیے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا یعنی رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میں نے ارز کیا کہ ایک پہلو تجھے ہیں کہ یہ منکرین ہوئے دوسرا یہ ہے کہ حیثیت ایک سیاسی گروہ کے بھی یعنی آپ دعوت کو نہیں مانتے وہ ایک علیہ چیز ہے لیکن آپ نے ایک سیاسی گروہ کی حیثیت سے کچھ اہد کیا ہے کچھ ذمہ داریاں لیں ہیں اہد معاہدے کی دنیا میں بڑی غیر معمولی حیثیت ہے آپ باقی سب باتوں کو نظر انداز کر دیں اور ایک معاہد کی حیثیت سے کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو دیکھیں اور پھر آپ کو معلوم ہوں کہ معاندت، اناد اور دشمنی کو انہوں نے کس درجہ تک پہنچا جی یعنی یہاں بالکل الٹ ہوا وہاں یہ ہے کہ سردار اور ہواری ہیں جو دشمنی پر اترے ہوئے ہیں یہاں یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی ہے یہ بنیادی فرق سمجھ لینا چاہیے یہ معاہدہ سنیے یہ سیرت ابن حشام سے نقل ہوا ہے اس کی دوسری جلد میں ہے میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ یعنی یہاں جو ذمہ داریاں ہوں گی ان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک پر دوسرے کے اخراجات کی ذمہ داری آئے گی سب اپنے لئے معیشت کا بندوبست کریں گے یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ اور یہ کہ اس معاہدے کے شرقہ حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے یہ معاہدہ کیا گیا اس لیے کہ یہ اصرف خطرے میں تھا اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگئے تھے تو اس کا اندیشہ تھا کہ جارہیت ہوگی چنانچہ جارہیت ہوئی ہم اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں کہ بدر میں ہوئی اہد میں ہوئی احضاب میں ہوئی اور یہ کہ اس معاہدے کے شرقہ حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بس آپ نے الفاظ کی پابندی کر لی یا ایک بھرم رکھا بلکہ دل سے خیرخائی کے جذبے سے اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ بَيْنَهُمَا النُسْ وَالْنَسِيَّ وَالْبِرْ دُونَ الْإِسْمِ یہ الفاظ ہے اصل معاہدے کے اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیرخائی کریں گے اور ان کے درمیان نیکی اور حق رسانی کا تعلق ہوگا نہ کہ گناہ اور زیادتی کا یہ معاہدے کے الفاظ سامنے رہنے چاہیئے کہ کیا چیز تھی جس کا اہدنوں نے باندھا تھا اور یہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جو جنگ کی یا جہاد کی غائت ہے وہ بھی یہاں واضح تھی کہ اگر حملہ ہوگا تو مظلوم کی حمایت کی جائے گی اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مسارف اٹھائیں گے اوپر تو یہ تھا نا کہ عام حالات میں امن کی حالت میں اپنا اپنا معاملہ ہوگا لیکن اگر جنگ پیش آ جاتی ہے تو جنگ میں اخراجات ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ مسارف آتے ہیں تو اس میں دونوں گروہ مل کے مسارف کا تحمل کریں گے یہ بھی تیہ تھا اس میں اور یہ کہ اس معاہدے کے شرقہ پر یسرب میں کسی نویت کا فتنہ اور فساد کرنا حرام ہے اس معاہدے کے شرقہ اس شہر کے اندر کوئی فتنہ برپا نہیں کریں گے کوئی فساد نہیں کریں گے اور یہ کہ اس معاہدے کے شرقہ کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یعنی اس میں گویا فیصلہ کن حیثیت بھی تیہ ہو گئی کہ کس کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ ہی کا قضاء ہے جو اب نافذ ہو جائے گا یہ بات بالکل واضح کر دی گئی اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی بالکل واضح کر دیا گیا کیونکہ بعد میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے معاہدہ تو کیا تھا لیکن فلاں کے خلاف نہیں کیا تھا اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور یہ کہ یسرب پر جو بھی حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں شرقائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافت کا ذمہ دار ہوگا یہ معاہدہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا اس کی اور بھی دفعات ہیں جو دفعات متعلق ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سوڑا لیا میسا کے مدینہ بھی کہتے ہیں میسا کے مدینہ کے دو حصے ہیں یعنی وہ میسا کے مدینہ ایک تو وہاں کے قبائل کے ساتھ ہوا اور ایک یہ یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہ معاہدہ الگ ہے یعنی یہ اپنی جگہ ایک مستقل معاہدہ ہے یہ محض اس کا حصہ نہیں ہے اس میں پوری طرح واضح کر دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہاں کیا خطرات ہیں یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان لانا یا انکار کرنا یہ تو الگ ہے لیکن یسرب کے شہریوں کی حصیت سے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہود کی ذمہ داری کیا ہے یہ بالکل واضح کر دیا گیا لیکن انہوں نے معاہدے کی پابندی نہ صرف یہ کہ نہیں کی بلکہ آخری درجے میں جو کچھ دشمنی ہو سکتی تھی کرڑا دیا اس کی تفصیلات کیا ہیں یعنی کیا کیا انہوں نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی اگر پابندی کرتے اور بحیثیت ایک قوم کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو نوعیت پھر اقراروں انکار کے معاملے کی ہوتی یعنی وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے پھر اللہ تعالی کیا معاملہ کرتے وہ ایک الگ چیز ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ موقع دیا جاتا محلت ملتی اللہ تعالی کی حجت پوری ہوتی اس بات کا موقع دیا جاتا کہ یہ پیغمبر کو دیکھ لیں سوالات کر لیں اپنے اشکالات پیش کر لیں وہاں نوعیت بالکل تبیر ہو جاتی تو یہ بات سمجھ لیئے کہ یہ معاملہ دعوت کا نہیں رہا بحث بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاندرت اور دشمنی میں بدل گیا اور معاندت اور دشمنی میں صرف یہ نہیں کہ مذہبی مسئلہ ہے بلکہ جو اہد کیا اور جو ذمہ داریاں شہری کی حیثیت سے اٹھائیں ان کو بھی بالکل پسے پش ڈال دیا بلکہ ان کو پھیک دیا اور پامال کر گر دیا جانب صاحب مقصد سوال اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا اس طرح سے انعات کا اظہار کیا ہم نے وہاں جانا تھا مشرقین مکہ کے معاملے میں جب ساتھ مام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہ معاندت پر اتر آئے تو جو معاہدے ہوئے وہ امن کے وقفے تھے تاکہ جو لوگ مکہ میں تھے ان کو نکالے جائے اس کی پوری حکمت پر آپ نے بحث کی ان کے ساتھ یہاں جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وجہی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست مستحقم ہو وہاں بھی مقابلہ اور یہاں بھی دعوت کے مرحل ان سے معاہدے کی حکمت کیا تھی یہاں تو رہنا ہے آپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں یہاں تو سب سے پہلے آپ کو کسی آئین اور دستور کا پابند ہونا ہے اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتے ورنہ تو یہ ہونا تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں مسلمان ان کو باہر نکال دیتے تو معاہدہ تو ناغذیر تھا کیونکہ اس قبائلی زمانے میں اسی طرح معاہدات کی بنیاد پر ہی ریاستیں بنتی تھیں اسی کی بنیاد پر قبیلیں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور جنگ جدال کے موقعوں پر یہ معاہدات ہی تھے جن کی طرف ریفر کیا جاتا تھا جو ماخذ بنتے تھے جن کا حوالہ دیا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا اور معاملہ کہاں تک پہنچا دیا اس کو مولانا سید عبداللہ صاحب بودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کر رہے ہیں ٹھیک اور یہ دیکھئے یہ سورہ حشر کی تفسیر میں انہوں نے بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نسبلین بنا لیا پہلا جملہ ہی دیکھئے کیا ہے انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نسبلین بنا لیا آپ کو زک دینے کے لیے یعنی یہ معاملہ یوں نہیں رہا کہ ایک آدمی دو آدمی چار آدمی کچھ لیڈر کچھ رہنمہ قومی نسبلین بنا لیا یعنی اب قومی حیثیت سے یہ قوم ہماری دشمن ہے کونسی قوم مسلمانوں کی قوم اچھا انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نسبلین بنا لیا آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال کوئی تدبیر اور کوئی ہتکنڈہ استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تعمل نہ تھا اچھا اب دشمن ہی کر رہی ہیں اور معاہدے کے باوجود کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کسی چیز کی پاسداری نہیں ہے آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال کوئی تدبیر اور کوئی ہتکنڈہ استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تعمل نہ تھا یعنی وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے موقع ملنا چاہیے اس کے اتنے شواہد ہیں کہ اگر موقع ہو تو ہم کئی نشستوں میں ان کو بیان کر سکتے ہیں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے خلاف ترہ ترہ کی جوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو اختلاف ہے آپ اپنا اختلاف بیان کر رہے ہیں نہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ آپ کے خلاف ترہ ترہ کی جوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں بہت دردمندی کے جذبے سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو قبائل ہیں یہاں ان میں خاص طور پر بنی نظیر اور بنو قریضہ یہ اصل میں پریش قبائل ہیں کیا مطلب ہے اور یہ مذہبی طبقات ہوتے ہیں جو اس سطح پر اترتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے یعنی عام لوگ اس سطح پر نہیں اترتے اور آپ نے دیکھا کہ مشرقین عرب میں سے نہیں اترے یعنی یا سیاسی طور پر جو لوگ لیڈری کے مقام پر فائز ہوتے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے گرتے ہیں اور یا جو لوگ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ مذہبی طبقے کے قبیلے ہیں بنی اسرائیل میں سے خصوصی حیثیت ہے ان کی وہ آپ کے خلاف ترہ ترہ کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں اسلام قبول کرنے والے کے دلوں میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے تھے تاکہ وہ اس دین سے برگشتہ ہو جائیں خود جھوٹ پوٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں بہت آسان ہوتا ہے نا کہ ہم ایمان لائے تھے اب دیکھئے چھوڑ کے آگیا ہے نا آخر کو وجہ تو ہوگی تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے ہر اس شخص بلکہ میں یہ وضعت کر دوں کہ منافقین اصلاً مدینے میں اس بڑی تعداد میں پیدا ہی ان کی وجہ سے ہوئے اچھا بلکہ منافقین یہود کی تعبیر استاذ امام نے اختیار کی ہے کہ ان کے اندر سے جو لوگ اس مقام پر پہنچے وہ کیا تھے یہی ہے جن کا ذکر سورہ ہے بقرہ کی پدا میں ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ کہتے ہیں آکے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں اور آخرت پر بھی درہا حال ہے کہ یہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے انہی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ اپنے شیاطین کے پاس جا کر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے سازباز کرتے تھے ہر اس شخص اور گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے رابطہ پیدا کرتے تھے وہ معاہدہ کرنے کے باوجود کہ ہم سب مل کر خیرخواہی سے مدینہ کا دفاع کریں گے رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے عوث اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے حدف تھے یعنی جو اصل قبائل تھے مدینہ میں وہ عوث اور خزرج کے قبائل تھے انہی کے رہنماوں نے رسالت معاہد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی سب سے پہلے وہی ایمان قبول کر رہے تھے عوث اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے حدف تھے جن سے ان کے مدت آئے دراز کے تعلقات چلے آ رہے تھے جنگ بواس کے تذکرے چھیڑ چھیڑ کر وہ ان کو پرانی دشمنیاں یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان پھر ایک دفعہ تلوار چل جائے اور اخوت کا وہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب بھائی بھائی بنا دیا تھا نا اور اخوت کا وہ رشتہ تار تار ہو جائے جس میں اسلام نے ان کو بان دیا تھا مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ ہر قسم کی دھاندلیاں کرتے تھے جن لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا ان میں سے جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا وہ اس کو نقصان پہنچانے کے درپہ ہو جاتے تھے اگر اس سے کچھ لینا ہوتا تو تقاضے کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتے اور اگر اسے کچھ دینا ہوتا تو اس کی رقم مار کھاتے تھے اور علانیا کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقت تمہارا دین کچھ اور تھا اب چونکہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے اس لیے ہم پر تمہارا کوئی حق باقی نہیں یعنی یہ صورتحال ان کے ہاں پیدا ہو چکی تھی اس کی آپ مثالیں دیکھنا چاہیں تو تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں اسی سورہ حشر کے تحت کیا کچھ جمع کر دیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں اور قرآن مجید میں اس کو پڑھیں اس کے بعد معاہدے کے خلاف یہ کھلی کھلی معاندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملہ اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے یعنی یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن بدر میں توقع تھی کہ ہماری دشمنیہ چلیے وہ بھی آگئے ہیں اس کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا وہاں صورتی اللہ بالکل الٹ ہو گئی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور قریش کی پوری قیادت ختم ہو گئی تو تلملہ اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی وہ اس جنگ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹگرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا اسی لئے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ میں یہ افوائیں بڑانی شروع کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش بھی یہ بدر میں آپ اندازہ کریں اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے یہ افوائیں پھیلانی شروع کر دی لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناوں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس درجے میں دشمنی کو لے گئے بنی نظیر کا سردار قاب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے زیادہ بہتر یہ صورتحال دشمنی کی معاہدہ سن چکے آپ کہ کیا تھا نسو خیرخائی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد اور ادھر بدر کی شکست کے بعد قاب بن اشرف نے یہاں تک بات پہنچا دی پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کے نہائیت اشتعال انگیز مرسیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا پھر مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کی جن میں مسلمان شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا نام نے لے کر اظہار عشق کیا آخر کار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول تین ہجری میں محمد بن مسلمان ساری کو بیٹھ کر اسے قتل کرا لیا یہ پہلا اقدام تھا بڑا اقدام جو ان کے خلاف کیا گیا یعنی یہ ان کے کرتوت تھے اس طرح انہوں نے معاندت کی اس طرح یہ دشمنی پر اتر آئے اس کی معلی تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہے اب پہ در پہ پھر ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے پڑے ہیں یعنی یہ تصویر اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے اندر کچھ قبولیت ہے وہ کوئی بات سن رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یہ جسرف میں موجود تھے میں نے ارس کیا ہے کہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مدت طے کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ جایا ہے کہ وہ عجل ہم متین کر دیتے ہیں دو سال چار سال دس سال کچھ بھی ہو سکتا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کموبش تیرہ سال مکہ میں رہے تو ان کے لیے بھی ایک مدت طے ہوتی جس میں بات ہوتی اشکالات پیش کرتے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی ہدایت رکھتے اور اس طرح سے ایک مقالمہ جاری رہتا لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا یہ اس سے آگے بڑے ہیں یعنی چند لوگ ان میں سے بھی ایمان لائے لیکن قومی حصیت سے جس کو بیان کیا ہے نا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کہ انہوں نے رسول اللہ کی مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی کو اپنا قومی نسبلین بنا لیا اب اناد کی صورتحال پیدا ہو گئی یہ اب عام لوگ نہیں رہے ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ نہیں رہا ان سے تو اب نمٹنا ہوگا کہ ایک بستی میں رہ رہے ہیں اور بستی قریش کی جارہیت کی زد میں ہے اور یہ اس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں فریب دے رہے ہیں اور مقابلے میں آگئے ہیں اور جب اس طرح مقابلے میں آگئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے خلاف پہلے تو ان کے جرائم کی پاداش میں کروائیاں ہوں گی یعنی جس طرح وہاں معاندین کا پہلے قلعہ کمہ کیا گیا اسی طرح ان کے معاندین اور ان کے معاندین کون ہے پوری پوری کون اس میں سب سے بڑھ کر قاب بن رشرف تھا جس کا میں نے ارز کیا کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین ہجری میں قتل کروا جئے یہ سزا دی اس کو کہ اس درجے میں وہ مقابلے میں آگیا ایک لحاظ سے وہ جنگی مجرم بن کر رہ گیا یعنی قوم نے مسلمانوں کو بدر کے موقع پر دھوکہ دیا اس طرح کی افوائیں اڑائیں اور پھر بدر کے میدان میں جب قریش کو شکست ہو گئی تو اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی مدینہ کے اندر ایک چوٹی سی بستی میں یہ ہوا یہ تصویر سامنے آگئی اب ان کے جو قبیل آباد تھے وہاں پہ یعنی جو یسرب میں میں پہلے یسرب کی بات کر رہا ہوں پھر سمجھ لیجئے کہ تین جگہوں تک ہمیں دیکھنا ہے معاملات کو یسرب کے اندر جہاں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں کیا کیا گیا اور یسرب کے باہر جزیرہ نمائے عرب میں ظاہر ہے کہ یہ صرف یسرب میں آباد نہیں تھے خیبر میں بھی آباد تھے یہ فدق میں بھی آباد تھے یہ وادل قرآن میں بھی آباد تھے یہ تیمہ میں بھی آباد تھے اور بعض جگہوں پر بھی آباد تھے تو وہاں کیا کیا گیا اور پھر یسرب کے باہر بلکہ جزیرہ نمائے عرب کے باہر یہ عرب کے گرد و نوہ میں مختلف سلطنتوں میں بڑی سلطنتیں قائم تھیں وہاں کیا معاملہ کیا گیا تو ان تین مراحل میں ہم اس ساری چیز کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس پرلے پر آئیے کہ ان کے جو قبیلے یہاں آباد تھے وہ تین بڑے قبیلے تھے بنی کینکا بنی نظیر اور بنو قریضہ بنو کینکا یسرب کے اندر آباد تھے اور بنو قریضہ اور بنی نظیر یہ یسرب کے باہر جیسے مضافات میں ہوتا ہے وہاں آباد تھے ان میں سے ایک ایک قبیلہ پہلے مرحلے میں پھر دوسرے مرحلے میں پھر تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کے مقابل یعنی کھلنا مقابل آتا چلا گیا اچھا کوئی پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی ہے ایک یہ ہے کہ دشمنی کا اظہار کس کی طرف سے کتنا نمائع ہوتا ہے پہلے کون کا تو بدر کے موقع پر یہ آخری درجے میں بنی قینکا کی طرف سے ہوا اور اہد کے بعد بنی نظیر کی طرف سے ہوا اور احضاب کے موقع کے اوپر یہ بنی قریضہ کی طرف سے ہوا یعنی تینوں نازک موقع کے اوپر جب مدینہ حملے کی ضد میں آ گیا تو یہ لوگ غداری دشمنی اور اناد پر اترائے اور دشمنی اور اناد بھی وہ کہ ایک یہ ہے کہ آپ کھلے دشمن ہیں سامنے کھڑے ہیں یعنی قریش کی دشمنی میں یہ وقار تھا کہ ان کے لیڈر بہرحال کھلنا بکھلنا دشمنی کر رہے تھے یہ بظاہر معاہدات میں بنے ہوئے ہیں اچھا منافقانہ طرز عمل ہے چنانچہ صورتحل وہ بن گئی ہے کہ کچھ معلوم نہیں کب پیچھ پر چھوڑا گوھنے یہ صورتحل بن گئی تو ان کی ایک ایک قبیلے کے ساتھ پھر معاملہ کیا گیا سب سے پہلے بنی کینکا کو دیکھئی محلنا سیدہ اللہ صاحب موجودی اس کو بیان کرتے ہیں یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا یہ معاہدہ ہے میں پڑھ کے سنا چکا توڑ دیا بنی کینکا تھا یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے اور چونکہ یہ سنار لوہار اور ضروف ساز تھے یعنی ان کے ہاں اس طرح کے فنون تھے جن میں یہ ماہر تھے اور چونکہ یہ سنار لوہار اور ضروف ساز تھے اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کسرت سے جانا آنا پڑتا تھا ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناس تھا آہنگر ہونے کی وجہ سے لوہار ہونے کی وجہ سے آہنگر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا سات سو مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے سات سو اور ان کو اس بات کا بھی زوم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے اور خزرج کا سردار عبداللہ بن عبی ان کا پشتیبان تھا بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برانہ کر دیا گیا اس پر سخت جگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا یہ نوبت آگئی جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو رائے حراس پر آنے کی تلقین فرمائی معاہدہ یاد دلایا مگر انہوں نے جواب دیا جواب سنیے اے محمد تم نے شاید ہمیں بھی قرآش سمجھا ہے وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے انہیں مار لیا ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت باز زلقادہ دو ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا اچھا صرف پندرہ روزی میں یہ محاصرہ رہا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے اب عبداللہ بن عبی ان کی حمایت میں اٹھڑا ہوا اور اس نے سخت اسرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں چنانچہ حضور نے اس کی یہ درخواست قبول کر کے فیصلہ فرما دیا کہ بنی کین کا اپنا سب مال اسلحہ اور آلات سلط چھوڑ کر مدینے سے نکل جائے اچھا جلاوطن یہ پہلا قبیلہ ہے جس کو مدینے سے جلاوطن کر دیا گیا یعنی اس کے جرائم بھی تھے اس نے رویہ یہ اختیار کیا یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں معاملہ کیا ہونا ہے اس کی تو ابھی نوبت ہی نہیں ہے یہ اصل میں اس طرح معاندت پر اترے ہوئے اور معاندت بھی اس درجے کی ہے کہ نہ کسی معاہدے کی پرواہ ہے اور نہ کسی وفاداری کا احساس ہے نہ جو عمومی انسانی شرافت کے اصول ہوتے ہیں ان کا لحاظ ہے اور یہ سب کس موقع پر ہو رہا ہے جبکہ جارہیت ہوتی یعنی جیسے ہی جارہیت ہوتی ہے تو یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے اب یہ تو معاملہ ہوا پہلے قبیلے کا میں نے حرز کیا تین قبیلے تھے بنی کینوکا کا یہ ابھی یسرب زیر بیس ہے تو پہلے قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد احد کا موقع آیا تو دوسرے قبیلے نے یہی کیا یعنی بنی نظیر اب وہ بھی سن لیجئے کہ ان کی کیا سرگزشت ہے ان دو سخت اقدامات کون سے سخت اقدامات بنی کینوکا کا اخراج ہو گیا اور قاب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا ان دو سخت اقدامات یہ قاب بن اشرف کے قتل پر بھی ہمارے بہت بات ہوتی ہے جو جانتے نہیں ہے کہ اس کے جنائم کیا تھے ان دو سخت اقدامات یعنی بنی کینوکا کے اخراج اور قاب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک کچھ مدت تک یہودی اتنے خوف زدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی حمت نہیں ہوئی مگر اس کے بعد شوال تین ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینے میں چل رہے ہیں یعنی یہ اہر ہے کہ یہ اہد کا مارکہ ہوا ہے اس کے بعد اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی تین ہزار فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہزار آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کی یہ طاقت تھی اس وقت ظاہر ہے مردان جنگی ہی نکلیں گے تو یہ ایک ہزار کی تعداد میں صحابہ حضور کے ساتھ نکلے اور ان میں سے بھی ایک ہزار نکلیں اور ان میں سے بھی تین سو منافقین الگ ہو کر پلٹائیں یعنی اتنی بڑی تعداد ان کی رشت دوانیوں کے نتیجے میں مدینے میں منافقین کی بھی پیدا ہو چکی تھی جس میں سرخیل کی حصیت عبداللہ بن عبیل کو حاصل تھی اور ان میں سے بھی تین سو منافقین الگ ہو کر پلٹائیں ہیں تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور سری خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے حالانکہ وہ اس کے پابند تھے ذمہ داری تھی تو پہلا کام تو یہ کیا کہ شریک ہی نہیں ہوئے یعنی ہم حصہ ہی نہیں ہیں تو معاہدہ تو ٹوٹ گیا ختم ہو گیا معاملہ پھر جب مارکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں یہ معلوم ہے نا کہ پہلے حضیمت ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں یہاں تک کہ بنی نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے باقاعدہ ایک سازش کی جو این وقت پر ناکام ہو گئی اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بیر مونہ کے سانے کے بعد عمر بن عمیہ زمری نے انتقامی کاروائی کے طور پر غلطی سے بنی آمیر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا جو دراصل ایک معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر عمر نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا غلطی سے اس غلطی کی وجہ سے غلطی سے قتل ہوا تھا اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا یعنی ان کی دیت مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا اور چونکہ بنی آمیر کے ساتھ معاہدے میں بنی نظیر بھی شریک تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت تھے ذمہ داری تھی وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما دے اندازہ کیجئے کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا اور آپ فوراں وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لیا یہاں تک نوبت پہنچ گئی یاد ہوگا کہ مشرقین عرب میں بھی رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور لوگ مقرر کر دیا تھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا حضور نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹی میٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آگئی ہے لہٰذا دس دن کے اندر مدینہ سے نکل جاؤ اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہیں تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے دوسری طرف عبداللہ بن عبی نے ان کو پیغام بیجا کہ میں دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور بنی قریضہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو اس جھوٹے بروسے پر انہوں کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے پہلی یہ آلٹی میٹم دیا گیا اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا آپ سے جو ہو سکے کر لیجئے اس پر ربیع الاول چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد جس کی مدت بعض روایات میں چھے دن اور بعض میں پندرہ دن آئی ہے وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا پر لات کر لے جا سکیں گے لے جائیں اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینہ کی سرزمین خالی کرا لی گئی ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے آپ دیکھئے اُلٹ صورتحال ہے قریش میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے اور آخر میں سب ایمان لے آئے سوائے ان کے سرداروں اور ہواریوں کے اس مرحلے پر بھی ان میں صرف دو آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے یہ سب قومی نسبلین بنا چکے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے اس سے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ان کے دونوں قبیلوں کے ساتھ معاملہ ہے جو ہوا اس کے بعد اب تیسرے قبیلے کو دیکھئے میں یہ ارز کر چکا کہ یہ تیسرا قبیلہ بنی قریضہ کا قبیلہ ہے بنی قریضہ کا معاملہ کب زیر بیس آیا یہ غزوہ خندق کے موقع پر آیا انہوں نے جو غداری کی وہ آخری درجے میں اس موقع کے اوپر کی اور اس درجے میں کی کہ اس سے آگے سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی گروہ جو معاہدات میں بندہ ہوا ہے شہر میں رہ رہا ہے آپ کا قومی حصہ ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کا مذہبی تعلق نہیں ہے لیکن ایک قومی معاہدہ تو آپ نے کیا ہے نا جس کے آپ پابند ہیں تو انہوں نے کس حد تک اس کو پامال کیا اس کے بارے میں محلنہ سید اب اللہ صاحب موضوع دی سورہ احضاب کی تفسیر میں تفصیلات بیان کرتے ہیں میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں خندق سے پلٹ کر یعنی غزبہ احضاب میں آپ پیانتے ہیں نا کہ خندق کھود لی گئی تھی خندق سے پلٹ کر جب حضور گھر پہنچے تو زہر کے وقت جبریل نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں بنی قریضہ کا معاملہ باقی ہے ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے یعنی جبریل نے آ کر بتا دیا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں پیچھے یہ حکم پاتے ہی حضور نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سموتات پر قائم ہو وہ اثر کی نماز اس وقت تک نہ پڑے جب تک دیار بنی قریضہ پر نہ پہنچ جائے یہ واقعہ جو نماز کا ہے یہ اسی موقع پر پیش آیا تھا اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمت جائش کے طور پر بنی قریضہ کی طرف روانہ کر دیا وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھار کر دی جو کچھ سازشیں کر چکے تھے اور جس طرح ساتھ دیا تھا انہوں نے حملہ آوروں کا وہ ایک الگ داستان ہے اس موقع پر یہ کیا لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے این لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دمکانے آئے ہیں لیکن جب حضور کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے محاصرے کی شدت کو وہ دو تین ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخرے کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ عوث کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین بان لیں گے انہوں نے سالس مقرر کر دیا انہوں نے حضرت سعید کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عوث اور بنی قریضہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی کینکا اور بنی نظیر کو نکل جانے دیا گیا تھا ایک پہلے سے نظیر موجود تھی ان کا خیال تھا زیادہ زیادہ اب یہی ہو جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ رہایت کریں گے لیکن ان کے مقابلے میں پہلے دونوں قبیلوں کے مقابلے میں ان کے جرم کی سنگینی ہزار گناہ زیادہ تھی آگے اس کی تفصیلات آئیں گی خود قبیلہ آس کے لوگ بھی حضرت سعید سے تقاضہ کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتے لیکن حضرت سعید ابھی ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن دو یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا اب یہ کہ وہ باہر نکل کر خاموش نہیں بٹھے یہ غزوہ احضاب کے موقع پر ان قبیلوں نے جن کو نکال دیا گیا تھا لوگوں کو بڑکا کر لانے میں غیر معاولی قضار ادا کیا باہر سے وہ کوئی دس بارہ ہزار کا لشکر چڑھا لائے جس میں قریش بھی تھے اور اندر سے یہ یہ مسلمانوں کے لئے صورت پیدا کر دی گئی لیکن حضرت سعید ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن دو یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گردوں پیش کے قبائل کو بڑکا کر مدینہ پر دس بارہ ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے احضاب میں اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے یعنی بنی قریضہ نے این بیرونی حملے کے موقع پر بدہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا یعنی باہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے خندق خود کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خندق مدینہ کے گرد کھو دی ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر یہ بغاوت کرنے کے لیے تیار بیرونی حملے کے موقع پر بدہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا اس لیے اس لیے یعنی ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کس نے؟ حضرت سعد نے جن کو انہوں نے حکم بنایا تھا فیصلہ دیا کہ بنی قریضہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کی تمام عملاق مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اچھا اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنی قریضہ کی گڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے یعنی جب ان کا یہ قتل عام ہوا ان کے لوگ گرفتار کر لئے گئے جب گڑیوں میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ جنگ احضاب میں حصہ لینے کے لئے ان گدداروں نے پندرہ سو تلوارے تین سو زرہیں دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالے فرام کر رکھی تھیں یہ انہوں نے احتمام کر رکھا تھا کہ اگر اوپر سے حملہ ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے سے کیا کریں گے اگر اللہ کی تعیید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان این اس وقت مدینہ پر اقب سے حملہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا جبکہ مشرقین یک بارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے اس انکشاف کے بعد تو اس عمر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعید نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل برحق تھا یہ ان تین قبیلوں کے ساتھ معاملہ ہوا جو مدینہ میں یا یسرب میں آباد تھے ان کی معاندت کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ دو کو جلاوطن کر دیا گیا تھا وہ اب کچھ خیبر میں آباد ہو گئے تھے کچھ باقی عراقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور یہ آخری قبیلہ ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کی نویت کیا ہوئی ان کی معاندت کیسی تھی یہ کیا تیاری کر کے بیٹھے تھے کیا خطرہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا اس کی تفصیلات میرے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اس طرح گویا یسرب تو معاندین سے خالی ہو گیا یعنی یہاں آپ معاندین میں سے اور یہ یہودی تھے منافقین کے کچھ لوگ رہ گئے ان کے معاندین میں سے کوئی نہیں رہا اور ان کے کیا یعنی یہ سارے معاندین ہی تھے جیسے میں نے ارز کیا کہ دو چار لوگ تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے اور پورے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے یہ اب کونسا موقع ہے یہ غزوہ ہوا ہے یعنی غزوہ احضاب جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی پانچ ہجری میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ چھے ہجری کے خاتمے کا زمانہ ہے جب صلح ہدیبیہ کا پاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جزیرہ نمائے عرب میں جہاں جہاں یہ آباد تھے وہاں حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا اہل کتاب کو اہل کتاب کو یعنی خیبر پر حملہ ہوا یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کب ہوا چھے ہجری کے آخر میں صلح ہدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے اور ساتھ کی پدا میں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر دیا یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محرم میں آپ نے سفر چروع کیا حرام مہینے تھے اور سفر میں یہ مارکہ ہو گیا اسی طرح سے جو دوسری بستیاں تھی بات جیسے وعد القرآن ہے جس طرح فدق ہے تو ان علاقوں پر بھی اسی طرح حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا گیا یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاندین سے نمٹنے کے بعد اب اگر اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے کے نتیجے میں کوئی سزا دینی ہے جیسے وہاں کیا تھا جارہیت سے نمٹنے کے بعد تو پہلے اخضاء ہونا ہے پہلے مغلوب ہونا چاہیے یعنی گرفتار ہوگا تو سزا نافذ کریں گے تو پہلے قومی سطح کے اوپر ان کو وہاں آنا چاہیے کہ یہ مغلوب ہو جائے یہاں سے یہ نکالے جا چکے تھے اور جزیرہ نمائی عرب میں یہ بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے ٹھیک یہی وقت ہے یعنی محرم سات ہجری یہ میں نے ارز کیا نا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخت سفر اسی مہینے میں باندھا ہے ٹھیک یہی وقت ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائی عرب سے باہر کی سلطنتوں کو خطوط لکھے یعنی ایک طرف ان کو مغلوب کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب ان کے سامنے دعوت رکھی جا رہی میں نے ارز کر چکا کہ یہ دعوت اگرچہ پہنچ چکی تھی حبشہ تک پہنچ چکی تھی ان علاقوں میں پہنچ چکی تھی یہاں سے لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے لیکن باقاعدہ دعوت پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے سات ہجری میں دی ہے یہ خطوط اس موقع کے اوپر لکھے گئے یہ خطوط کن کو لکھے گئے یعنی کن لوگوں کی طرف یہ خطوط گئے ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شاہِ حبش کو لکھا گیا یہ شاہِ مصر کو لکھا گیا یہ شاہِ فارس کو لکھا گیا یہ کیسرِ روم کو لکھا گیا یہ حاکمِ بہرین کو لکھا گیا یہ صاحبِ یمامہ کو لکھا گیا یہ حاکمِ دمشق کو لکھا گیا یہ شاہِ امان کو لکھا گیا یعنی آٹھ حکمرانوں کو یہ خطوط رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے یہ سب اہلِ کتاب ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اہلِ کتاب میں سے ہیں یعنی یا مجوسی ہیں اور یا نصارہ ہیں یہود کی تو اس طرح کی کوئی سلطنت نہیں تھی وہ زیادہ تر یہیں تھے ان کی بستگیوں میں بھی تھے لیکن ان کی کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی جس کے حکمران کو خط لکھا جائے اندر مغلوب کرنے کا اقدام چروہ ہو گیا اور باہر ان کے حکمرانوں کو دعوت پیش کر دی گئی یہ خطوط کیا تھے ان میں کیا لکھا گیا میں محض نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ایک خط پڑھ دیتا ہوں جو کیسر روم کو لکھا گیا باقی خطوط کا مضمون بھی معمولی تغیرت کے ساتھ ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابباللہ ورسولہی الہ رقل عظیم الروم سلامنا لا منتب الخدا اما بعد فانی ادوکا بے دعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فانا علیکہ اسم الریسیین ویا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نابدہ اللہ ولا نشرق بهی شیعہ ولا یتخذہ بازنا بازا نربابا من دون اللہ فان تولو فقول شہدو بیننا مسلمون یہ معنی خط آپ کو بخاری سے سنایا ہے رقم ہے ساتھ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے روم کے حکمران حرقل کی طرف اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے صاف صاف بتا دیا حضور نے کہ میں پیغمبر ہوں اور میرا انکار کرنے کے نتائج ہوں گے اللہ تم کو اس کا دورہ عجل عطا فرمائے گا لیکن مو موڑو گے تو تم پر تمہاری ریایہ کا گناہ بھی ہے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گوا رہو ہم تو مسلم ہیں یہ دعوت پیش کر دی جئے میں اس سے پہلے یہ ارز کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتا ہے اور وہ برائے راست کسی کو دعوت پیش کر دیتا ہے تو پھر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں محلت ملنی چاہیے لوگ آئیں پیغمبر کو دیکھیں آ کے سوالات کرنے کر لیں اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ہاتھ سے خدا کی معیت کا ظہور ہو جائیں وہ غیر معمولی موجزات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خدا کی دنونت کا ظہور بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کر دیتے ہیں وہی قانون دوبارہ یاد کیجئے کہ جب رسول آ جاتا ہے اور وہ آ کے زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دعوت دے دیتا ہے تو قضیہ بینہم بالکست وہم لا یزلمون پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے اب یہ فیصلہ اہل کتاب کے لئے صادر ہونا ہے اس کی تفصیلات آپ چاہیں تو میں پیش کرتا ہوں ورنہ اگلی رسول آج ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے یہ دوسرے مخاطبین اہل کتاب ان کے ساتھ ساتھ مام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا قانون اتمام حجرت کا اطلاق ان پر کیسے ہوا پورا سیاسی منظرنامہ بھی آپ نے بتایا وہ قبائل جو خود یسرب میں آباد ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ان کی معاندت کی پوری دستاویز پوری تاریخ بھی سامنے آئی اور خود اللہ کے پیغمبر نے ان کو پھر کس انجام تک پہنچایا اس بحث کو بھی ہم نے جانا کہ وہ گروہ جو مدینہ سے باہر اہل کتاب کے آباد ہیں ان کا کیا معاملہ ہوا اور یہ بھی ہم نے آپ سے جانا کہ وہ سلطنت کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسی کے بعد ان تک بھی پیغام پہنچایا گیا لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جو سلطنت تھی اس کی رودات بھی ہم آپ سے سنیں گے جانیں گے کیا یہ بھی ہمارے یہاں کہیں پر زیر بحث ہے اور پھر آئیں گے قرآن مجید کے اوپر کہ جس وقت اعلان کیا گیا ہے اس موقع پر رسول کے انکار کی ان کے بارے میں کیا سزا ہے اس پر کیسے عمل ہوئے ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے دوبارہ آجرے خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ موسیقی